بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم لوگ public nuisance کو ڈیسرز کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے nuisance کی میں آپ کو اقسام بتا دوں وہ دو اقسام ہیں ایک پہلی جو قسم ہے وہ ہے private nuisance جس کو ہم لوگ seiver wrong کہتے ہیں اور دوسری ہے public nuisance جس کو ہم لوگ criminal wrong کہتے ہیں تو ناظرین اب ہم لوگ اس کو بتا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ public nuisance کو ڈیسرز کر رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ناظرین یہ ایسا کم عمل یا کام ہوتا ہے جو عام لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو اس کی مثالیں آپ کو بتاتا چلوں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے غیر قانونی جو ہے وہ سپیڈ بریکر بنا دیتا ہے یا کوئی نیجی یا سرکاری محکمہ جو اس نے کوئی راستہ یا سڑک بغیر کسی وجہ کے بیری لگا کے بند کیے ہوں تو یہ بھی پبلک نویسنس ہوتا ہے کسی فیکٹی کار خانہ جو ہے اس کے دھواں سے شہری عبادی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہو یا کسی نے لاؤڈ سپیکر لگا کر رہا ہے اسی عبادی کو جو ہے پریشان کر رکھا ہو تو یہ بھی جو ہے پبلک نویسنس آتا ہے کیونکہ یہ عوام کو پریشانی دی گئی ہوتی ہے اس کو پریشان کیا گیا ہوتا ہے یا اس کی مثال آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی نے کوئی سڑک یا پبلک روڈ پر رکاور پیدا کی ہو جیسا کہ بہت ساری دور دہی کی دکانیں ہوتی ہیں کچھ کھانے پینے کے جو ہوتلز ہوتی ہیں یہ اپنے برطن ہوئی رات ہوتے رہتے ہیں اور سڑکوں پر پانی گر گر کے سڑکیں اور راہ کی گزرنے والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں گاریاں وہ پریشان الگ سے ہو رہے ہوتے ہیں پیدل چلنے والے اور پھر سڑک جو ہوتی ہے جو پبلک کے لیے بنائی کی ہوتی جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے اس کا زیاہ اور آترز کی تباہی بربادی ہوتی ہے اور ایک اور مثال اس کی آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کو کتہ بھی پا لکھا ہو پا لکھا ہو اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کٹ رہا ہو اور ان کو پریشان کر رہا ہو تو یہ عمل بھی جو ہے یہ عام شہریوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے اس لیے یہ بھی جو ہے پبلک نیوسنس ہے تو اب ریمڈیز اس کے بارے میں کیا رہ جاتی ہیں ہمارے پاس جو لوگ پبلک نیوسنس کرتے ہیں ان کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا قانون ہے تو یہ ناظرین یہ کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ کریمنل رونگ ہے پبلک نیوسنس ہے اس میں جو ہے ذابطہ فورداری کا عمل دخل آ جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہو آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ پبلک نیوسنس ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ذابطہ فورداری کا جو دفعہ ہے سیکشن ہے ایک سو بتیس اس کے تحت آپ نے جانا ہے سپیشل مجسٹریٹ کے پاس وہاں پر رجوع کر کے آپ جو ہے دفعہ ایک سو تیتیس کے تحت جو بھی آپ کو مسئلہ ہے جو بھی جو بھی آپ شکایت درج کروانا چاہتے ہیں جب وہاں پر تو ان کی شکایت جو ہے وہاں پر درج کروا سکتے ہیں تو اس کا ایک دالت کا ایک فیصلہ بھی ہے اس سے مطلق یہ ہے نائنٹین نائنٹی فائیو کا پی سی آر ایل جے اس کا سفر نمبر ہے تین سو پچاسی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ سپیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ ایسے کاموں میں جو ہے وہ مداخل کر سکتا ہے اس کو اختیار ہے تو ذابطہ فورداری کی دفعات بھی میں نے بتا دیئیں ایک سو بتیس اور ایک سو تیتیس تو آج کے لیے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی